دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت پر سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نوحوکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام کا محصہ بناتے ہیں دنیا بھر سے آپ کے سوالات ہمیں محصول ہوتے ہیں مفتیان اکرام کے ایک نہائیتی سینئر نہائیتی مستند پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ روزانہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لئے ہم امید کرتے ہیں کہ روزانہ کی طرح آج بھی آپ بہت سارے اپنے سوالات through proper چینل ہم تک پہنچائیں گے سوال بھجنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال بروقت اس پروگرام میں شامل ہو سکے تو اس کے لئے کرنا یہ ہے آپ نے کہ فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہوس لی کر اس پیج کو سرچ کرنا ہے جس پیج پر ہماری یہ لائیو ٹرانسکیشن اس وقت جاری ہے آپ کے سامنے پیج آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد فالو کے آپشن پر جائیں گے سی فس پر کلک کریں گے تاکہ ہمارے پیج کی اس پروگرام کے علاوہ جو بھی ایکٹیوٹی ہے وہ بروقت آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے مل سکے تو انشاءاللہ جب بھی یہ ٹرانسکیشن شروع ہوگی تو آپ کو باقاعدہ پیج پر آنے کی بجائے آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس میں شاملیت آپ کے لئے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ رزیز تو ناظرین محترم اس پیج پر آپ جائیں گے پیج کی ٹرانسکیشن میں پہنچیں گے ٹرانسکیشن کے کومنٹ بار کو کھولیں گے اپنا سوال لکھیں گے اپنا نام اپنی علاقے کا نام منشن کریں گے سوال کا جائزہ ضرور لیں گے کہ سوال کہیں فرقہ ورانہ سیاسی یا پھر کسی اور یعنی تاثب یا قومیت یا لسانیت کے مواد پر مبنی تو نہیں ہے یا پھر اس کی تعبیر کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جو فیملی پروگرام کے کانٹینٹ سے متعزاد ہو متصادم ہو تو آپ اس تعبیر کو بہتر کریں گے اس کے بعد آپ اپنا سوال ہمیں بھیج دیں گے تو آپ کا سوال انشاءاللہ بروقت اس پروگرام میں ہم شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے میرے ساتھ پینل ہے بہت سنجید آج مفتی عصداللہ شعواز صاحب پینلس نے آج کے پہلے معازز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتوار کی شب ہمارے ساتھ وہ ہوتے ہیں سینئر تریر مفتی ہیں اس ساتھ الحدیث جامت الرشید کراچی اور جامت الرشید کا جو سپیشلائزیشنز کا پورشن ہے ہمارا تخصصات کا جو امتیازی کورس ہیں یک سالہ دو سالہ ان کے آپ معامل مصول ہیں وہاں بھی آپ کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں ماہر فلکیات ہیں یعنی جامت الرشید کا جو شعبہ فلکیات ہے اس کو بھی آپ ہٹ کرتے ہیں آج کے دوسرے معازز مہمان بڑے اہم مہمان ہیں ہمارے بہتی ملٹائی ٹیلینٹڈ ہیں مفتی آبی شاہ صاحب سینئر ترین مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامت الرشید کراچی کے حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی جو آثنٹک رائے ہے وہ آپ سے یقیناً چھپی ہوئی نہیں ہے اور میں اگین یہ اناؤنسمنٹ جو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم حلال فوڈ پر سپیسٹک اس موضوع پر ایک پرگام انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں آپ کی سوالات اس سلسلے میں ہمیں موضوع ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تو اس دن ہم صرف اور صرف ہم میں بھی ممکن ہے کہ وہ بدھ کا دن ہو ہم نے ابھی تک اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا لیکن اس میں بھی انشاءاللہ موجود ہیں گے اور بھی دیگر جامت الرشید کا حلال فاؤنڈیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی فیکلٹی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوگی تو آج کی تیسرے معزز میں ممان کی طرف جاؤں گا مفتی نبیداللہ صاحب ہم حسد پینل میں ہوتے ہیں معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی میں آغاز کروں گا آج کی پروگرام کا مفتی حسداللہ شہباز صاحب سے اور پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا آئیشہ صاحبہ کا سرگودہ سے وہ صاحب آئیشہ صاحبہ یہ پوچھتی ہیں میرے پاؤں پر کچھ دن پہلے فریکچر ہو گیا تھا اب اس پر پلستر اس طرح سے ہوا ہے کہ انگلیوں اور ایڑیوں کی جگہ خالی ہے اور پاؤں کے باقی حصہ پر آدھی سے کچھ کم ٹانگ پر پلستر ہوا ہے ایسی صورت میں غسل اور وضو کا کیا حکم ہوگا جی میرے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل اور وضو کا حکم بہت آسان ہے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ فقط جس جگہ ہے فریکچر ہے اسی جگہ پٹی باندھی جائے بلکہ ظاہر ہے اس سے آگے پیچھے بہت سی اضافی جگہ پر بھی پٹی باندھنا اور پرستر چڑھانا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر یہ عمل ممکن نہیں ہے اس وجہ سے جتنی جگہ پر پٹی باندھی ہوئی ہے بے شک وہ فریکچر اس کے نیچے ہے یا نہیں ہے سب کے اوپر مسہ وغیرہ ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال آپ کی خدمت میں جدہ سے شہباز صاحب کا ہے ہمارے آفس کی عمارت میں مسجد ہے جہاں کوئی بھی امام مقرر نہیں ہے کوئی بھی شخص جماعت کرا دیتا ہے اور ایک سے زائد جماعتیں بھی ہوتی ہیں کیا ایسے شخص کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں جس کی شلوار ٹکھنوں سے نیچے ہو لیکن شلوار ٹکھنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے لہذا یہ چاہے نماز کے دوران ہو یا نماز کے باہر ہو عام حالت کے اندر بھی شلوار ٹکھنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے مقرور تحریمی لکھا ہے فقہہ نے اس کو لہذا نماز میں اس کی شناعت مزید بڑھ جاتی ہے تو اس سے زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ آدمی فسق لازم آئے گا کہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے نماز کے دوران لہذا ایک فاسق کے پیچھے گویا کہ نماز پڑھنا ہے تو نماز تو ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی نیک امام جو متبع سنت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ اسلام بہت سے محمد اویس صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی مسجد ہے سرکاری جگہ پر اس کو تعمیر کیا گیا ہے تو کیا حکومت وقت جب تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے گی اپنی زمین کو واگزار کروانے کے لیے جیسا کہ اس حکومت نے بھی آپریشن شروع کر رکھا ہے تو اس آپریشن کے دوران اس غیر قانونی تعمیر کو جو کہ مسجد کی شکل میں وہاں موجود ہے اس کو گرانا درست ہوگا دیکھیں یہ بہت سنگین اور اہم مسالہ ہے اس کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کسی قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے کسی دوسری شخص کی ذاتی ملکیت کے اوپر بنائی ہوئی ہے پھر تو وہ شرع مسجد بنتی نہیں ہے لہذا اس کو گرائے جاتا ہے گرائے جانا ممکن ہے اور کوئی شرع مسجد ہے بھی نہیں وہ لیکن سرکاری جگہ پر جو مساجد بنائی جاتی ہیں تو اس میں اس پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آیا اس جگہ اور دوسری مساجد موجود ہیں عوام الناس کے لیے کیونکہ مساجد کا بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور خصوصا ایسی جگہ مہیا کرنا جہاں عوام الناس کو نماز بڑھنے میں آسانی ہو اور ہر علاقے کے اندر کچھ مخصوص مساجد بنانا ان کی جگہ چھوڑنا حکومت کی ذمہ داری ہے تو لہذا اگر قریب میں کوئی دوسری مساجد بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی کسی سرکاری جگہ پر کسی نے مسجد بنائی ہے اور اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر اس کو ظاہر ہے وہ شرع مسجد نہیں کہلائے گی ہاں البتہ اگر کسی جگہ ضرورت تھی واقعی اور عوام الناس نے وہاں مسجد بنا لی اور ایک عرصے تک حکومت نے اس کو نہیں گرایا تو اس کی جگہ پر گویا کہ ان کی طرف سے دلالتاً اجازت ہوگی حکومت کی طرف سے کہ یہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے پھر اب اس کو نہیں گرانا چاہیے کیونکہ اس کو گرائیں گے تو لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا اور بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس لئے اس کو گرانا اچھی بات نہیں ہے تاہم اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ حکومت کو واقعی ضرورت ہے اس کی اور حکومت چاہتی ہے کہ ہاں فلان ہمارا پیلان تھا لیکن اتنے عرصے تک ہم نے کسی وجہ سے نہیں ان کو کہا لیکن اب ہمارا مثال کے طور پر ریلوے کی زمین ہوتی ہے تو پٹڑی کے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن حکومت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یا روڈ ہے روڈ کے ساتھ جگہ خالی ہوتی ہے لیکن حکومت کو ضرورت ہوتی ہے کسی وجہ سے کچھ حرصے تک انہوں نے نہیں اس سے رکا لیکن اب ان کو واقعی ضرورت پڑی ہے تو اس کو گرا سکتی ہے حکومت کو اس کی اجازت ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری ان کو جگہ دیں اور ایسا اس کا طریقہ اختیار کریں کہ عوام کے اندر اشتہال نہ پہتے ہیں اشتہال نہ پہتے ہیں بہت شکریہ جی کراچی سے محمد فرحان صاحب اگر میرا کوئی کام ہے اور میں اس کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں تو کیا میرے لئے استخارہ میرے والد صاحب یا کوئی پیر صاحب یا کوئی اور کر سکتے ہیں یا اگر میرا کام ہے اور استخارہ بھی میں نے کروانا ہے تو میں خود کروں کسی اور سے نہ کروانا دیکھیں استخارہ تو اس حالتاً اللہ تبارک و تعالی سے ایک قسم کا مشورہ طلب کرنا ہے یا کسی کام کے اندر خیر طلب کرنا ہے کہ یا اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لئے اس کے اسباب محیعہ فرما دے اس کو استخارہ کہا جاتا ہے وہ اصلاً تو خود آدمی کو کرنا چاہیے کہ میں اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ استخارہ کرنا ہے لیکن لوگوں نے یہ آج کل کاروبار شروع کر لیا ہے کہ باقیدہ استخارہ سینٹر کھول لیا ہے اور دعوت دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنا استخارہ مجھ سے کروائیں اور اس کی کوئی خاص فیس بھی مقرر کر لی گئی ہے اور یہ پورا کاروبار شروع کر دیا گیا ہے تو یہ کاروبار بالکل جائز نہیں ہے اور لوگوں کو اس میں کیونکہ دھوکہ بھی دی جاتا ہے غلط معلومات بھی فرام کی جاتی ہے لہذا اس سے تو بچنا چاہیے حال وقت کبھی کبھار اگر ایسا ہو گیا کہ کام ایک کا ہے اور اس نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ کام ہے میرا میں کر لوں یا نہ کر لوں اور اس نے پھر استخارہ کر لیا اور اس سے کوئی چیز بدا دی کہ یہ ایسا ہو گیا کبھی کبھار اگر اس طرح کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مستقل اس کو کاروبار بنانا یا اس کا دندہ کرنا یہ ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ محمد الطاف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں بچے کی پیدائش پر جب اس کے بال اتارے جاتے ہیں کچھ دن بعد تو ان بالوں کے وزن کے برابر جو رقم دی جاتی ہے تو وہ سونے کے حساب سے ہے یا چاندی کے حساب سے ہے اور اس کے حیثیت بھی ذرا سی واضح کیجئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین رضی اللہ عنہم کے جب بال صاف کروائے تھے تو جتنے بال تھے اس کی بقدر چاندی صدقہ کی تھی تو ابھی بھی یہی مستعبہ استحبابی حکم ہے فرض واجب نہیں ہے اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو بہت تھوڑے سے بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کے مقدر چاندی صدقہ کر دی جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کے بعد حمد نہیں ہے تو نہ کرے کوئی حج نہیں ہے بہت بہت شکریہ تو چاندی کے حساب سے ہے بنت آدم صاحبہ فوتگی کے بعد فوتگی والے گھر چالیس دنوں تک جمعات والے دن ختم وغیرہ کا احتمام کیا جاتا ہے اور پھر چالیسوہ بھی لازمی سمجھ جاتا ہے کیا یہ جائز ہے اگر نہیں تو کوئی حوالہ پیش کر دیں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اسے بہت ضروری سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو خود ان کے انداز سے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ خود بھی اس کو جائز نہیں سمجھ رہے ہیں خصوصاً انہوں نے یہ جو بات ذکر کی ہے کہ چالیسوہ پھر لازم سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے اس انداز سے بات واضح ہو جاتی ہے تو اصل اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اس کے بعد تابعین کے زمانے میں بہت سے لوگ فوت ہوتے تھے اور فوت ہوتے رہی ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے بھی تیجہ چالیسوہ اور نوہ دسوہ بہت سارے ایسے شروع کی ہوئے ہیں جو یہ کبھی نہیں کیا نہ اس موقع پر کچھ چاول تقسیم کیے نہ ریورییں تقسیم کی کچھ بھی نہیں ہوتا رہا تو لہذا اصل جو صحابہ اکرام کا عمل ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کو دیکھ لیے جائے کہ اس میں کیا تھا حصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کے اوپر سوک کرے اللہ یہ کہ اپنا جو شوہر ہے اس کے اوپر چار مینے دس دن سوک کر سکتی ہے اس کے علاوہ کرنے کی جائز نہیں جب کسی عورت کسی کو بھی تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر چالیس سوہ دس سوہ بیس سوہ یہ کہاں سے نکل آئے گا تو یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں خصوصاً اس کو ضرور بھی سمجھا جاتا ہے اس میں حرج بھی بہت سا لازم ہوتا ہے بزاوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے تو اس کو اتنا تکلیف فوتگی سے نہیں پہنچتا ہے جتنا کہ آنے والے مہمانوں کو اور کھانا کھلانے کو اس کے اوپر پیسہ خرچ کر کے تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی آبیش شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا شیخ فرکان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ہیر ٹرانسپلانٹ کرانا جائز ہے یا کرنا سوری نے نے پوچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیر ٹرانسپلانٹ کی دو صورت ہے ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ کسی انسان کے اپنے ہی سر سے بال لے کے اس طریقے سے اس کو پیونکاری اس کی کی جائے کہ وہ جزوے بدن بن جائیں اور دوسرے بالوں کی طرح جس طرح بال اگتے ہیں بڑھتے ہیں وہ بھی بڑھیں تو اس طرح ہیر ٹرانسپلانٹ کی تو اجازت ہے البتہ دوسری صورت کے بال اس طریقے سے بالوں کے ساتھ جوڑے جائیں کہ وہ لمبے تو معلوم ہوں لیکن جزوے بدن نہ بنے تو اس کی اجازت نہیں ہے اس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے لانت آئیے لانت آئیے بہت بہت شکریہ آپ کا احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں دیوالی کے موقع پر کمپنی کی طرف سے جو بونس ملتا ہے وہ ظاہر ہے غیر مسلم کمپنی ہوگی وہاں پر ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں سوال تو اس بونس کا کیا حکم ہوگا سر جی کمپنی یا کوئی بھی محکمہ جب اپنے کسی ملازم کو بونس دیا کرتا ہے تو یہ بونس معروف بھی ہوتے ہیں اور یہ اپنے ملازمین کو ایک طرح کی وہ اجرت ہی ہوتی ہے اجرت کا حصہ ہوتا ہے تو چاہے وہ اس اجرت کے حصے کو دینے کے لیے یا اس حطیقے کو دینے کے لیے کسی ایسے وقت کا انتخاب بھی کرے لیکن جب وہ اس حیثیت میں دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ملازم ہے تو اس کے لینے کی گنجائش ہے اس میں کوئی عرض نہیں کوئی عرض نہیں بہت بہت شکریہ شاہد صاحب کرک سے پوچھتے ہیں رشوت کی ذریعے بھرتی ہونے والوں کی کمائی کا کیا ہوگا میں یہ تو بہت ایک ناسور ہے کہ اللہ بگر اس کمائی کا حکم اگر رست نہیں ہوگا پھر تو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے جب تک وہ ایجنٹ کو کچھ نہ کچھ نہ کلائیں پاسپورٹ بھی نہیں بندہ تو پھر وہ پورا حج اور عمرہ مشکوک ہونے کا خطش ہے تو ذرا سے اس پہ کوئی کوئی ایسی بات کریں ناظرین سے تھا کہ یہ اس ناسور سے ہماری جان چھوٹ سکے ویسے معاشرہ بہت ہر جگہ سے پھیلا ہوئی جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رشوت لینا دینا جو ہے وہ حرام ہے اور اس پر سخت وعید ہے جہنم کی وعید ہے اس پر تو چاہے اس کا ابتلائے عام ہو جائے اور ہر جگہ رشوت دینا پڑے پھر بھی رشوت دینا لینا تو جائز نہیں ہے البتہ اس بنیاد پر آمدن یعنی ایک آدمی اگر ملازم لگ گیا ہے رشوت دے کر تو کیا اس کی آمدن حلال ہے یا حرام ہے تو اس کے شریعت میں اپنے اصول ہیں اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ملازمت میں کوئی کام اپنے ذمہ لیتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کی اہلیت صلاحیت اس میں موجود ہے یا نہیں ہے تو اگر وہ آدمی اس کام کا اہل ہے اس کام کی اس ذمہ داری کو وہ کما حق و حوپورا کرتا ہے تو پھر اس کی آمدن حرام نہیں ہے اس کی آمدن حلال ہے چھیک بہت بہت شکریہ آپ ککاشف خان صاحب اٹک سے کیا حکومت کی طرف سے وظیفہ لینا جائز ہے یا نہیں یہ سوال کا منشہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کیوں یہ سوال کیا ہے لیکن اگر حکومت اس طرح کسی کے لیے وظیفہ مقرر کر دے جیسے کہ یورپ کے بعض ممالک میں ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کمزور ضائف ہوتے ہیں ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے شران جائز بہت بہت شکریہ آپ سیفوللہ صاحب صوابی سے جی پی فنڈ پر سالانہ انٹرسٹ لگتا ہے تو وہ شریع لحاظ سے کیسا ہے کیا حکم ہوگا جی پی فنڈ پر سالانہ انٹرسٹ کے نام سے جو اضافہ دیا جاتا ہے اس کو اگرچہ انٹرسٹ سے تعبیر کیا جائے لیکن شریع اصول کے مطابق وہ انٹرسٹ نہیں بنتا اس لیے کہ وہ ایک طرح سے تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تنخواہ جو ہے وقتی طور پر روک دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی تو گویا ادھار تھی وہ اور جس طرح جس طرح ایک چیز کو ہم بیچتے ہیں تو ادھار میں اس کی قیمت ہم زیادہ لگاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے اگر تنخواہ کسی کو ادھار مل رہی ہو کچھ تنخواہ اور اس کی وجہ سے وہ مالک یا محکمہ اس میں کچھ اضافہ کر کے دے تو یہ جائز ہوگا تو اسی طرح یہ اضافہ ہے سود کی جو شریع تعریف ہے فقی تعریف وہ چونکہ اس پر صادق نہیں آتی تو اس لیے یہ سود تو نہیں ہے البتہ اگر ایک آدمی اختیاری طور پر رقم کی کٹوٹی کرواتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ کسی درجے میں اس کے اندر سود کی ایک درجہ مشابہت ہے شبہ بھی نہیں ہے تو اس لیے اختیاری طور پر نہیں کٹوانا چاہیے لیکن اگر کوئی کٹوا دے تو وہ بھی ناجائز اور حرام نہیں ہوگا اس پر بھی جو اضافہ ملے گا وہ جائز ہوگا جائز ہوگا بہت بہت شکر مفتی نبید اللہ صاحب کی طرف جاؤں گا تھٹھا سے عبید اللہ صاحب پوچھتے ہیں فجر کی آزان ظاہرہ اسی میں ہوتا ہے آزان میں اگر بھول کر اصلاة خیر من النوم نہیں کہا تو کیا آزان دوبارہ دینی ہوگی یا ہو جائے گی درست بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی آزان میں یہ الفاظ صلاة خیر من النوم یہ سنت معقدہ نہیں ہے مندوب ہے تو آزان ہو جاتی ہے البتہ اگر بھولنے کی وجہ سے وہ آزان جب ختم ہوئی فوراں یاد آجائے تو دوبارہ کھے کر پھر جو آزان دی گئی ہے وہ اس کو لوٹا دیں آخری جو اللہ اکبر وغیرہ ہے یہ بہتر ہے اگر کوئی شخص سے نہیں دورا تھا تب بھی آزان ہو جاتی ہے اور اگر بعد میں یاد آئے بہت دیر کے بعد تو پھر یہ یاد ہے بلکل بھی نہ کریں بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ آزان کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں جی تلاوت تو کر سکتے ہیں اور اس میں حرج نہیں ہے تاہم چونکہ آزان اسی وقت جب اور ہی ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص عبادت خاص وقت کے ساتھ تو اس کا جواب دیا جائے مسنون ہے سواب ملتا ہے تو اگر تھوڑی دیر کے لئے تلاوت روک دی جائے اور آزان کا وقت ختم ہوتی دوبارہ تلاوت شروع کی جائے تو یہ بھی بہتر ہے بہتر ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے دبائی سے میسز عارف صاحبہ کا جب بھی فجر کے لئے اٹھتی ہوں تو اکثر آزان فجر ہو رہی ہوتی ہے میں بہت افسوس کرتی ہوں کہ کاش تھوڑا پہلے اٹھ جاتی تحجد رہ رہی ہے تو کیا اس افسوس کے ازالے کے لئے اپنے دل کی تسکین اور تسلی کے لئے فجر کی آزان کے وقت تحجد ادا کر سکتی دیکھیں آزان کے وقت سے اگر مراد ہی ہے کہ آزان ہو گئی ہو تو اس وقت پھر تحجد پڑھنا چاہتی ہے تو اس وقت تو ظاہر ہے نفل نماز پھر نہیں پڑھ سکتی وہ سنت پڑھے گی اور فجر کی نماز پڑھے گی اور اگر آزان کے وقت سے مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت کے بعد آزان ہونے والی ہے وقت داخل نہیں ہوا ہے تو اس وقت تو پڑھ سکتی ہے تو اگر اس میں یہ ہے کہ جو شخص تحجد کا پابند ہو اور کسی دن اس طرح تحجد رہ جاتی ہے تو پھر سرج طلوع ہونے کے بعد اس وقت اگر وہ نوافل وغیرہ اس نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ ان کو اس تحجد کا سواب مل جاتا ہے حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح رات کو اس طرح نیک کام کے پابند ہو کوئی کام کرتے ہو اور پھر وہ کسی دن چھوٹ جائے تو فجر کی نماز سے لے کے ظہور کی نماز جو دورانی ہے درمین میں اگر وہ اسی عبادت کو کر لے تو امید ہے کہ اس سواب مل جاتا ہے سواب مل جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا فیصل خان صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں صبح کی آزان سے تیس منٹ پہلے ویتر پڑھنا درست ہے جہاں چونکہ یہ عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے تو اس میں بلکل ویتر پڑھ سکتے ہیں اور تحجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بتا اگر صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا ہو تو پھر اس صورت میں چونکہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر ویتر پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ کزا شمار ہوگی کزا شمار ہوگی بہت شکریہ آپ کا صبح خان صاحبہ میں نے سنا ہے کہ نماز کی قومہ میں ربنا لکل حمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ کلمات پڑھ کر اگر رکو میں جائیں گے تو بنسبت صرف ربنا لکل حمد پڑھنے کے عجر زیادہ ملے گا تو کیا یہ صحیح سنا ہے دیکھیں یہ بھی ربنا لکل حمد کے بعد جو ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ دعا معصورہ ہے یعنی سنت سے ثابت ہے تو اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں سوا ملتا ہے ظاہر ہے البتہ جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو اس وقت یہ دعایں پڑھ لے اور اس کے علاوہ بھی جو دعایں منخولے پڑھ سکتے ہیں کوئی امام ہو جماعت پڑھا رہا ہو تو اس کو پھر یہ خیال لکھنا چاہیے کہ پیچھے مقتدی کمزور کھڑے ہوں گے تو پھر زیادہ لمبی دعایں ہونا پڑھے اگر کوئی اکیلے میں نماز پڑھے تو پھر یہ دعایں پڑھنے سے ظاہر ہے سوا ملتا ہے سوا ملتا ہے سوا ملتا ہے بہت شکریہ نور زمین مردان سے اگر امام صاحب جماعت کے لئے آئیں اور اپنی جگہ پر نہیں پہنچے ہوں اور اقامت شروع کر دی جائے تو یہ صحیح ہے یا نہیں جہاں ہم بلکل کر سکتے ہیں اگر امام وہاں تک ابھی نہ پہنچا اور اقامت شروع کر دی ہے تو جائز ہے اقامت ہو جاتی ہو جائے گی بہت شکریہ محصوم ہوتے ہیں یا نہیں اگر محصوم ہوتے ہیں یقیناً ہوتے ہیں تو ان سے غلطی کیوں ہوتی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے غلطی سرزد ہوئی اور انہوں نے پھر سزا بھی کٹی تو یہ کیسے ہو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد انبیاء علیہ السلام محصوم ہوتے ہیں کسی قسم کا گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا لہذا اصل عقیدہ تو ہمارا یہی ہے باقی لگ یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مثلاً یہ وہ غلطی کیوں ہوئی تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں ان میں سے ایک جواب مثلاً یہ بھی ہے کہ جو گناہ ہے ان سے معصوم ہے لیکن نسیان کی وجہ سے کبھی لغزش ہو جاتا ہے نسیان کی وجہ سے علاوہ جن نسیان اس کے بارے میں تصریح آتی ہے دوسرے یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تقربہ حاضی شجرہ کہ اس درخت کے قریب مت جانا تو شیطان نے جب بہکاوا دیا اور اس نے جب بات کی حضرت آدم علیہ السلام سے تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ولا تقربہ حاضی شجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا وہ تو اس کے قریب تو مت جانا لیکن یہ دوسرا درخت جانا یہ بہت آپ کے لئے مفید ہے فائدہ مند ہے لہٰذا یہ کھا سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح ان کو مس گائیڈ کیا گیا تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ مشخصہ سمجھا کہ خاص درخت سے تو منع کیا تھا لیکن اس جنس کے دوسرے درخت درخت کے قریب سے جانے سے منع نہیں کیا تھا تو یہ بھی تعویل کی گئی ہے کہ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا یا گندوں میں یا مختلف اقبال جو بھی ہیں وہ کھایا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیا کے اندر بھیج دیا تو اس کی مختلف تعویلات موجود ہیں لیکن بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں حالبتہ خلاف اولہ کرنا یعنی ایک کام پہلے دو کام تھے ان میں سے ایک عظیمت ہے ایک رخصت ہے تو اس کو بھی انبیاء علیہ السلام کی شان میں کہہ دی جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے حالانکہ وہ گناہ ہوتا نہیں ہے وہ عظیمت اور رخصت کا معاملہ سر بہت شکریہ آپ کا عبدالباسط صابریعہ سے جب ضعیف اور موضوع احادیث کے بارے میں معلوم ہے تو انہیں احادیث کی کتب سے نکال کیوں نہیں دیتے مسئلہ بنا ہوئے دیکھیں احادیث کی کتب ایک کتاب جو ہے مثلا میں نے لکھی ہے اور میں نے کتاب لکھ کر بزار میں شائع کر دی کہ یہ کتاب ہے اب اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث اگر منقول ہے اس کا دوسرے لوگوں نے بتا دی کہ یہ ضعیف ہے تو اس ضعیف حدیث کو اس کتاب سے نکالنا یہ دوسرے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ میرا ہی کام ہے کہ میں نکالوں تو اگر کسی حدیث کی کتاب میں وہ روایات ضعیف یا موضوع آ گئی ہے تو وہ نکالنا دوسرے لوگوں کا کام نہیں ہے اگر دوسرے نکالیں گے تو اس کو خیانت سمجھ جاتا ہے باقی یہ کہ اس کا پتہ ہے جب سب لوگوں کو پتہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آدمی کو معلوم کہ یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے تو اس کو وہاں رہے یا نہ رہے خصوصاً بہت سی روایات ایسی ہیں جو خاص انہی موضوعات پر لکھی ہوئیں مثلاً موضوع روایات کون کونسی ہے ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جو شدید ازوف کونسی ہے ان کو الگ جمع کر دیا وہ ایسے موجود بھی ہیں تو جب وہ موجود ہے الگ کتابیں موجود ہیں اور وہ ہوتی بھی اسی لیے ہیں تاکہ پرک ہو جائے احمد صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں کیا زانی اور زانیاں کی اولاد کا نکاح آپس میں جائز ہے جبکہ وہ اولاد غیر سے ہو جی ان کے اولادوں کا آپس میں نکاح جائز ہے یہ جو مسئلہ ہے وہ خود ایسے شخص اور ایسی عورت کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے دوسرے کی اولاد کے ساتھ یا دوسرے کے ماں یا باپ یعنی والدین اصول یا فروع کے ساتھ نکاح خود اس بدکار مرد یا بدکار عورت کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے باقی اولاد دونوں کی آپس میں اگر رشتہ کرتے ہیں تو وہ جائز جائز بہت شکریہ ممبئی سے حمد صاحب کا سوال ہے جو خاتون عدد میں ہو تو کیا وہ آپ کا پروگرام دیکھ سکتی یہ عدد سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں ان کا تعلق گھر سے نکلنے کے ساتھ ہے کہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہے زیب زینت نہیں کر سکتی ہے تو چونکہ اس طرح کا پروگرام دیکھنے میں دونوں باتیں لازم نہیں آتی تو اس لیے اس میں شرعان کوئی حج نہیں کوئی حج نہیں بہت بہت شکریہ لہذا دیکھا کریں احتمام سے دیکھا کریں لیرے اسمیل خان سے حادیہ صاحبہ کا سوال ہے جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرنے کی کیا تلافی ہے کیا حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی ویسی وعید آئی ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے کی کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی نیز ارادہ اور وعدہ میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ جو وعدہ ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے عفاہ احاد قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ عفاہ احاد کریں اس کے بارے میں سوال ہوگا ردیش شریف میں ہے کہ جس آدمی میں تین باتیں ہوں وہ منافق ہے اس میں ایک یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں تو وعدہ خلافی جو ہے یہ ایک عملی جھوٹ ہے جس طرح زبان سے جھوٹ بولنا یہ شرعان حرام ہے اسی طرح عمل سے جھوٹ بولنا یہ شرعان حرام ہے البتہ اس میں اتنے ایسا یہ شریف مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ وعدہ خلافی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جبکہ بلا عذر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرے دوسرے یہ کہ جس وقت وہ وعدہ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل میں نہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا اگر ایک آدمی کا اس وقت پورا ارادہ ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا دل میں یہی ہے لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر کسی نے بلا عذر وعدہ خلافی کی تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا اور باقی اس کے کفارے کے لیے شرعان کوئی خاص چیز مقرر نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو پورا کرنا چاہیے اور اس کو خوش کرنا چاہیے تو یہ ضروری ہے باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ وعدے میں اور ارادے میں کیا فرق ہے تو ارادے کا تعلق دو آدمیوں کے ساتھ نہیں ہے یعنی اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ کل میں افلاان جگہ جاؤں گا اور وعدے کا تعلق دو افراد کے ساتھ ہے یعنی دوسرے کے ساتھ بھی ہے جیسے وہ اسی صورت میں دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ کل میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ وعدے کا تعلق دو کے ساتھ ہے اور ارادے کا اپنی ذات کے ساتھ ہے محمد عثمان صاحب برما سے پوچھتے ہیں کہ آج کل برما میں تین طلاق کو ایک طلاق کہا جا رہا ہے ایک آدمی نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی تین یا پھر ایک برما کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ذرا سا جواب ان آیت فرمائے اس پر بارہ ہمارے ہاں سے جواب جا چکا ہے اور مدلل انداز میں جا چکا ہے کہ چاروں امام اس وقت پر متفق ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں جو ہیں وہ تین ہی ہیں وہ ایک طلاق نہیں ہیں لہٰذا اگر ایک آدمی نے ایک مجلس میں بھی تین طلاقیں دی ہوں تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور ایسی صورت میں ان کا میاں بیوی کا اکٹھے رہنا وہ شرعان ناجائز اور حرام ہے باقی جو دلائل ہیں اس کے اس پر ہمارے جیٹی آر کا کلپ بھی موجود ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اگلا سوال عبد الرشید خان صاحب کا انڈیا سے میرے دوست کے والد محترم کا انتقال ہوا جب ان کا جنازہ لے کر جانے لگے تو جسم سے خون بہنے لگا لوگوں نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں اس لئے خون بہ رہا ہے تو کیا درست کہا ہے امام صاحب جی ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی کہ اگر میت کے جسم سے خون نکلے تو یہ اس کی شہادت کی علامت ہے تو حدیث کی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بہت شکریہ امی آیشہ صاحب قطر سے پوچھتی ہیں اگر ایک شخص کے پانچ بچے ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں ان میں سے بڑی بیٹی بہت زیادہ غریب تھی تو ماں باپ نے اس کے ساتھ اور اس کے شوہر کے ساتھ بہت مدد کی اور داماد نے ساسوسر کی کچھ پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوئے اور پیسے چھپ کر بھی کھائے زمین اور پیسے چھپ اور داماد نے ساسوسر کی کچھ زمین اور پیسے چھپ کر بھی کھائے تو اب اگر ماں باپ اس بیٹی کو اپنی میراس میں سے کچھ نہ دیں تو کیا حکم اثر جی پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرتے ہیں وہ میراس نہیں ہوتی اس کا تعلق گفت کے ساتھ ہے اگرچہ اس سے متعلق بھی اسلام میں یہ ہدایت اور رہنمائی کی گئی ہے کہ ماں باپ کے لیے دیانتاً بلا وجہ اولاد میں فرق کرنا کموں بیش دینا اور یہ کہ کسی کو محروم کر دینا یہ شرعان جائز نہیں ہے ان کو انصاف سے کام لینا چاہیے یہاں تک ہے کہ اگر بیراس میں لڑکے کو لڑکی سے دوہرہ حصہ ملتا ہے تو اس گفت میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ برابر برابر دینا چاہیے البتہ ایک قول یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا حصہ دے سکتے ہیں لیکن یہ عام آلات کا حکم ہے اگر خاص آلات ہوں یعنی کہ کسی عذر سے کسی خاص وجہ سے اولاد میں سے کسی کو زیادہ دیا جائے کسی کو کم دیا جائے مثلاً اولاد میں سے کوئی ایک زیادہ محراج ہو کوئی ایک زیادہ دیندار ہو یا اس نے زیادہ خدمت کی ہو یا یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے یہ بات ہو کہ مثلاً پہلے سے اس کو زیادہ دے دیا ہو تو اس وجہ سے جب وہ بعد میں والدین اپنے اولاد کے درمیان بٹوارہ کرے تو اس بٹوارے میں اگر اس کو توڑا کم دینے کہ اس کو تو پہلے بھی زیادہ دے چکے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس میں شہران کوئی حج نہیں کوئی حج نہیں بہت شکریہ آپ کا مفتین عبید اللہ صاحب رحم ودود سعودی عرب سے کیا نماز کے بغیر سجدہ میں دعا مانگنا اور سارے بدن پر ہاتھ پھیرنا جائز ہے لیکن نماز کے فوراں بعد کوئی سجدہ کرنا یہ تو مکروح ہے نماز کے علاوہ الگ سے وقت میں دو قسم کے سجدیے جو سنت سے ثابت ہے ایک تو سجدہ تلاوت ہے یعنی اگر کسی نے قرآن کریم میں تلاوت والی آیت پڑھ لیے جس پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت کرے گا اسی طرح دوسرا سجدہ شکر ہے کہ اگر کسی کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرنا ہو کوئی نیامت پر یا یہ کہ کسی مصیبت سے بچ گیا ہو تو اس پر شکر آدھا کرتے ہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہیں تو یہ جو سجدہ دعائیہ ہے جس میں دعا کرتے ہیں سجدہ یہ سجدہ جو ہے سنت سے یہ ثابت تو نہیں ہے البتہ چونکہ اس میں بھی ایک طرح سے توازو ہے کہ عدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر رکھ کر وہ دعا مانگتے ہیں تو مباحق کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے تاہم اس پر جو ہے دوام نہیں رکھنا چاہئے کبھی چھوڑ بھی دینا چاہئے اور دوسری بات یہ کہ اس کو سنت سے ثابت نہیں ماننا چاہئے یعنی اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہئے ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں اگر نہ ہو تو یہ مباحق ہے اس کی گنجائش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ بند مشتاق صاحبہ کشمیر سے پوچھتی ہیں کیا چھے تولہ سونا پر زکاة ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینی چاہئے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دینی چاہئے سر دیکھیں اگر اس چھے تولہ سونے کے ساتھ نقدی بھی نہیں ہے کچھ بھی چاندی بھی نہیں ہے اور مالی تجارت بھی نہیں ہے تو یہ چونکہ صرف سونے کا نصاب مکمل نہیں ہے پھر تو زکاة لازم نہیں ہوگی لیکن اگر اس سونے کے ساتھ کچھ رقم ہے چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو یا اسی طرح اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ مالی تجارت ہے ان تینوں میں سے کچھ بھی ہے تو پھر سونے کے یہ چھے تولہ سونے پر زکاة لازم ہوگی اور زکاة کی آدائی بھی ضروری ہے ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا امیدری صاحب اس سندھ سے پوچھتی ہیں اگر کچھ نے پچھلے سال فس دسمبر کو زکاة نکالی ہو لیکن اب اس کو پتا چلا ہے کہ زکاة تو اسلامی تاریخ کے حساب سے نکالنے چاہیے تو اب اس کے لئے کیا حکم ہے دیکھیں چونکہ اسلامی سال اور جو دوسرا سال ہے اس میں یعنی قمری سال میں اور شمسی سال میں کچھ دنوں کا فرق ہوتا ہے تو جب انہوں نے دسمبر میں زکاة آدھا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار سولہ کے دسمبر میں وہ صاحبی نصاب بنے تو دوہزار سولہ کے دسمبر میں جو اسلامی مہینہ تھا وہ دیکھیں تو اس مہینے کے اعتبار سے ایک سال جو سال پورا ہوا اس پر زکاة آدھا کرے اور پھر اس سال جب وہ اسلامی مہینہ آتا ہے اسی پر ہی زکاة آدھا کرے تو کم از کم دس گیارہ دن کا فرق ہوتا ہے جیسے اگر ہم فرض کر لے کہ وہ دوہزار سولہ میں دسمبر میں ربی اللہ اول کی ایک دو تاریخ تھی تو دوہزار سترہ میں یہ بارہ تیرہ تاریخ بن جائے گی اور دوہزار اٹھارہ میں یہ بائیس تیئس تو اس طرح دنوں کا فرق آتا ہے تو اس فرق کی وجہ سے چونکہ جب وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے سال پورا ہو جاتا ہے تو زکاة لازم ہو جاتی ہے اور انگریزی اعتبار سے ابھی سال نہیں پورا ہوتا ہے تو وہ دس دن میں مال بڑھ جاتا ہے اور اس کی زکاة کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اس منا پر جب وہ اسلامی مہینے کی طرف اسلامی سال کی طرف زکاة منتقل ہو گئی ہے جو اس کی تاریخ تو اب یہ کرنا چاہیے کہ مہینوں کی ترتیب معلوم کرے کہ دوہزار سولہ کی دسمبر میں کونسا اسلامی مہینہ تھا تو اسی کے مطابق دوہزار سترہ میں اور پھر روسی کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں زکاة کی ادائیگی کرے ٹھیک ہی جبت بشکریہ کاشف صدیقی صاحب ایک آدمی مستحق کے زکاة ہے شرم ہے کوئی اور وجہ ہے خودداری ہے بہت سارے لوگوں میں ایک چیز چیزیں ہوتی اس وجہ سے وہ زکاة لینے سے منع کرے تو اسے کسی اور نام سے زکاة دے سکتے ہیں جبکہ یہاں سے بار رہا بتایا جا چکا ہے کہ زکاة دیتے وقت ضروری نہیں ہے کہ میں زکاة کی رکم دے رہا ہوں بلکہ اگر گفت ہا دیے کہ نام سے بھی کسی کو یہ رکم دی جائے اور دل میں نیت ہو کہ میں زکاة دے رہا ہوں تو اس سے زکاة کی ادائیگی ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ تمام ناظروں اور سامین کا بہت بہت شکریہ دنیا بر سے آپ ہمیں سن رہے ہیں آپ کے سوالات ہمیں محصول ہوئے ہیں انہی سوالات کے ساتھ کل کے ٹرانسومیشن پر اسی وقت آپ سے ملکات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ